بسم اللہ الرحمن الرحیم دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے اسلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک اس وقت جی بکرے زبا ہو چکے ہیں اور گھر میں کلیجی اور پھپڑا اور دل یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں میں نے اس وقت سالن بنایا ہے کلیجی پھپڑا دل گردے اور کپورے یہ ساری چیزیں مکس کر کے میں نے بنائی ہے اور یہ سالن بہت اچھا بنتا ہے اور آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقین ان یہ پساند آئے گا یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکل بنی ہے چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک پیالی آئل میں لسن ادرہ کا پیسٹ بھون لیا اور ایک بڑی پیاز کو میں نے لال کر کے پیس لیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دی اور تین جو ٹرماتریں ان کو بھی پیس کے ڈال دیا بلینڈ کر کے اس میں ڈال دیا اب اس میں میں ڈالوں گی مسالے اس کو تھوڑا سا ہلا کے اسے اندر جو میں مسالے ڈالوں گی وہ کوئی مسالے ایسے نہیں ہیں گھر کے سارے مسالے ہیں جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس میں یہ جی پسا و گرم مسالہ پسا و سوکھا دھنیا زیرہ سفید ہے اور حلدی نمک اور میرچ ساری چیزیں ایک ایک ٹیبل سپون ہیں اور صرف اس میں حلدی جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے یہ مسالہ بھن گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں فیپھرا دل اور گردے یہ میں نے یہ ان کو اُبال لیا ہے کوئی دس منٹ دس منٹ اُبال کے ان کا پانی اُتار دیا ہے یہ گل گئے ہیں اس کو میں مسالے میں رکھ کے تو پانچ منٹ کے لیے اس کے اوپر ڈھکن دے دیتی تاکہ ذرا اس کے اندر مسالہ جو ہے وہ راچ جائے اب اس کے اوپر جو میں نے ڈھکن دے دیا اور اس کو میں نے رکھ دیا پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کلیجی اور کپورے یہ چیزیں ڈال کے تو اس کو ہم بھون لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد میں اس کو ہلکی آ کے اوپر کوئی دس منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ میں رکھ دوں گی کلیجی کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے جیسے جیسے کلیجی کو زیادہ پکائیں گے وہ سخت ہوتی جائے گی باقی چیزیں گلی ہوئی ہیں کلیجی کو صرف ہم نے دم پر رکھتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس موقع کو پر تھوڑا سا پانی شامل کر دیں اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیں تاکہ ذرا اس کی گریوی بن جائے اور یہ اچھی طرح ہو جائے یہ دیکھیں یہ مسالہ بھون چکا ہے اچھی طرح سے اب میں نے کسوری میتھی تھوڑی سی ڈال دی ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا یہ ہمارا سالن تیار ہے اور بہت خوبصورت اور بہت مزے کا ہمارا سالن بنا ہے اگر آپ میری یہ ریسپی پساند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ٹرائے ضرور کریں اور پھر بتائیں کہ کیسا بنا ہے ٹھیک ہے جی دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے ڈھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ